کہ انسان کی زندگی کا جب کوئی بھروسہ نہیں ہے تو اس وقت انسان کو چاہیے اسی وقت چاہیے کہ وہ جو لمحہ گزر رہا ہے حال جو گزر رہا ہے اس میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر کریں ہمارے حضرت والا حضرت مانوہ مسئول اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سر رہو غالباً حضرت حکیم العمت کے حوالے سے فرماتے تھے کہ لوگوں کو جو پریشانی لحق ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یا تو ماضی کی فکر میں پڑے رہتے ہیں کہ ماضی میں مجھ سے کیا ہوا کیا غلطیاں ہوئیں کیا گناہ ہوئے ان کی فکر میں پڑے رہتے ہیں یا مستقبل کی فکر میں پڑے رہتے ہیں کہ آگے جو زمانہ آنے والا ہے اس میں میرے ساتھ کیا ہوگا اس فکر میں پڑے رہتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ حال خراب ہوتا چلے جاتا ہے یہ آدمی فکر میں ہے یار میں تو بڑا ناکارہ بڑا مردود بڑا گناہگار بڑا خطاکار ہوں میں نے ماضی کے اندر کیا کیا گناہ کیے ہیں تو اس کی وجہ سے مایوس ہو جاتا ہے اور آگے کے لیے یہ سوچتا ہے کہ یا اللہ میں آئندہ کیسے ان قرآنوں سے نجات پاؤں گا اور کس طرح میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا مستقبل کی فکر میں پڑا رہتا ہے حضرت فرماتے ہیں یہ بہت بڑی غلط بات ہے کہ آدمی ماضی اور مستقبل میں گم رہے اصل کام یہ ہے کہ حال کو درست کر لے جو وقت گزر رہا ہے اس کو درست کر لے ماضی کا جہاں تک تعلق ہے ایک برتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بس توبہ کر لے یا اللہ ماضی مجھ سے جو کچھ ہوا غلطیاں ہوئیں گناہ ہوئے قطاکاریاں ہوئیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے میں آج توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوبو الی توبہ کر لے استغفار کر لے معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں ماضی میں مجھ سے اتنے غلطیاں ہوئیں ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف فرما دے یہ ہے ایک مردہ ماضی کے بارے میں تو بس اتنا کر کے فارغ ہو جائے اور اگر سچے دل سے یہ کام کیا تو انشاءاللہ سب معاف ہو جائے گا سارے ماضی پر خرطے تنسیق پھر جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں تھا تو ماضی کا قصہ کیوں روتے پھرتے ہو کہ ماضی میں مجھ سے یہ ہو گیا ارے آؤ آکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خشو کے ساتھ خضو کے ساتھ آجزے کے ساتھ تضروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو تو ختم ہو جائے گا سب ماضی کا دفتر بند ہو جائے گا اور حال کو درست کر لو یعنی اس وقت جو وقت گزر رہا ہے اس وقت مجھ سے شریعت کا سنت کا کیا مطالبہ ہے وہ درست کر لو جو مجھ پر فرائز ہیں وہ عدا کروں جو محرمات ہیں ناجائز کام ہیں ان سے حال میں رک جاؤں ماضی کو چھوڑ دو جو کچھ ہو گیا ہو گیا توبہ کر کے فارغ ہو جاؤں پھر یاد بھی نہ کرو اس کو حضرت حانویٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ بہت غلط بات ہے کہ آدمی کسی گناہ سے توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد پھر یاد کرتا رہے کہ ہائے مجھ سے یہ ہو گیا تھا ہائے مجھ سے یہ ہو گیا تھا ارے کیوں جب اپنے معاملہ تم نے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر توبہ کر کے استقبار کر کے صاف کر لیا اب حضور کیوں ماضی کی طرف جاتے ہو کیوں یاد کرتے ہو کہ مجھ سے فلانا وقت کیا گناہ ہوا تھا مت یاد کرو ہاں جس کام کی تلافی ذمہ ہے تمہارے وہ حال میں پوری کر لو اگر کسی کا حق مارا ہے حق قضاء کر دو اگر کوئی نمازیں رہ گئی ہیں نمازیں قضاء کر لو روزیں رہ گئے ہیں روزیں قضاء کر لو حال میں کر لو ماضی کا قصہ ماضی کے ساتھ چھوڑ دو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے استغفار کر کے معافی مانگ حال کو درست کر لو یہی حال ماضی بنے گا اور جو آنے والا مستقبل ہے وہ رفتہ رفتہ حال بنتا جائے گا تو ماضی بھی درست اور مستقبل بھی درست تو آدمی اس طرح کرے گا تو موت نہ آئے تم کو مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو حال کو درست کر لو حال کو درست کرو گے حال کو درست کرنے کیا مانا ہے کہ اس وقت دیکھو مجھ سے کیا مطالبہ ہے نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لو گھر والوں کے ساتھ تمہیں جانا ہے تو جو ان کے حقوق ہیں وہ عدہ کر دو دوستوں کے حقوق ہیں وہ عدہ کر دو پرانوسیوں کے حقوق ہیں وہ عدہ کر دو حال میں جو کچھ مطالبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ پورا کر دو اس طرح فرما برداری کا مظاہرہ کر لو ابھی تو پھر ماضی کا بھی قصہ پاک اور مستقبل بھی انشاءاللہ دونوں پھر اگر خدا نہ کرے پھر غلطی ہو جائے پھر معافی مانگ لو پھر توبہ کر لو پھر اللہ سے کہلے یا اللہ مجھ سے پھر ہو گیا اپنی نماز سے مجھے معاف کر دیں پھر دوبارہ عظم تازہ کر لو نہیں اب نہیں کروں گا تو یہ اپنی اصلاح کا اور اس بات کا کہ میں ہر وقت موت کے لئے تیار رہوں اس کا نسخہ یہ ہے حال کو درست کرو اور جان کے غلطی ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر معافی مانگ لو ترسِ قرآن ڈاٹ کم ڈیبلی 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 ڈاٹ ترسِ قرآن ڈاٹ کم موسیقی 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 موسیقی